بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ارگنزہ پٹی اور لیس جو ہے آپ اکٹھی جو ہے انویزیبل طریقے سے کس طرح سے لگائیں گی تو یہ میں نے ارگنزہ کی پٹی لے لی ہے جو میرا سوٹ کا کلر ہے سیم کلر کی ہی میں اس کے اندر یوز کروں گی تو اس کو میں نے اچھے سے پریس کر لیا ہے ایکوئل کر کے ٹھیک ہے تو اب یہ والی لیس ہم نے اس کو پر یوز کرنی ہے اس طریقے سے لیکن ہم نے زیادہ سلائیاں بھی نہیں چلانی اور اس کو انویزیبل طریقے سے لگانا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو اس کے ایجز ہیں وہ بھی سیکیور ہو جائیں اب یہاں پہ میرے پاس یہ جو مارجن ہے ایکسٹرا فولڈنگ کا وہ ایک انچ ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس اگر کپڑا زیادہ ہے تو آپ اس کو مارجن کو ڈیڑھ سے دو انچ بھی رکھ سکتی ہیں یعنی جتنا چوڑا آپ کا پلٹا ہوگا وہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے یا اگر آپ کے پاس مارجن میں کپڑا نہیں ہے تو آپ اس کے نیچے ایکسٹرا پٹی لگا کے بھی فولڈنگ کر سکتی ہیں لیکن اس کا پھر الگ طریقہ ہوگا تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہاں پہ میں نے ٹھیک ہے کپڑا بھی سٹریٹ سیدھا لیا ہے اس کے پر میں نے اورگنزہ کی پٹی کو جس رخ پہ لگانا ہے اسی رخ کے اوپر یعنی کہ بڑھتا ہوا آپ نے رکھنا ہے اور پھر اس کے اوپر لیس کو اس طریقے سے سیدھی سائیڈ لیس کے آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ لیس بھی سیدھی سائیڈ ہو اور پٹی بھی آپ نے جو ہے جس رخ پہ آپ نے لگانی ہے اسی رخ پہ آپ نے رکھنی ہے اور جہاں پہ آپ کا جو مارجن کا نشان ہے وہاں پہ آپ نے ان دونوں کو اوپر نیچے رکھ کے اور اس کو سلائی کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک ہی سلائی میں ہم اس کو اٹیج کر لیں گے جو لیس کی آؤٹلائن بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے سلائی چلائیں گے تو اس سے ریلیٹڈ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں وہ بھی آپ نے بہت پسند کی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے یہ ڈیفرنٹ طریقے سے میں لگا رہی ہوں تو یہ سلائی ہم چلا لیں گے پوری اور لیس بھی ہم نے اٹیج کر لی اور پٹی بھی ہم نے ایک ہی سلائی میں اٹیج کر لی ٹھیک ہے بہت صفائی کے ساتھ ہمارا یہ جو پٹی اور لیس جو ہے لکھنے والی ہے تو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا اب ہم نے اس کی ایجز کو سیکیور کرنا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے اوپر کی طرف پر لٹ لیں گے اور جو سلائی ہم نے لگائی ہے اسی سلائی کے اوپر ہم دوبارہ سے سلائی چلا لیں گے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ ان دونوں کی دونوں چیزیں جو ہم نے یہ لگائی ہیں اور گنزہ پٹی اور لیس دونوں کے جو ایجز ہیں وہ اندر جو ہے بلکل گم طریقے سے سیکیور بھی ہو جائیں گے اور جو ہے نظر بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے نیچے کی طرف تو اب اس طریقے سے آپ لگائیں گی تو بہت ہی صفائی کے ساتھ آپ کی یہ دونوں چیزیں جو ہے اٹیچ ہو جائیں گی بلکل پروفیشنل طریقے سے اب یہاں پہ ہم نے اس کو پلٹ لینا ہے اب یہ جو مارجن ہے ہمارا اس کو آپ اچھے سے پلٹ لیں آپ چاہیں تو یہاں پہ آئرن کر کے اس کو کپڑے کو اچھے سے بٹھا لیں اور ادھر جو ہے آپ اس کو اگر ترپائی کرنا چاہتی ہیں تو آپ یہاں پہ ترپائی کر لیں اگر آپ مشین چلانا چاہتی ہیں سلائی لگانا چاہتی ہیں تو آپ اس کے اوپر جو ہے سلائی بھی چلا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں سلائی ہی لگاؤں گی اور یہ اس کی لوکا ہے کہ بہت ہی پیاری ہے ماری لیس بھی لگ رہی ہے اور یہ پٹی بھی جو ہے بہت پیاری لگ رہی ہے اگر اس کو آپ نے شیرٹ کی لینٹ بڑھانی ہو تو اس کے لئے بھی آپ اس کو اس طریقے سے یوز کر سکتی ہیں لیکن اس میں اگر آپ کے پاس مارجن نہیں ہوگا تو آپ ایکسرا کوئی بھی فیبریک کی پٹی یا سل کی پٹی نیچے ایڈ کر کے اور اس طریقے سے اور گنزہ کے اوپر لیس رکھ کے کوئی بھی اس سے چوڑی لیس بھی آپ لگائیں گی تو وہ بھی بہت اچھی لگے گی تو اب میں نے یہ سلائی لگا لی ہے تو یہ اس کی فائنل لوگ ہے یہ میں نے سلیف کے اوپر بنایا ہے آپ اس کو ٹراؤزر پہ بھی بنا سکتی ہیں اور دامن پہ بھی بنا سکتی ہیں دیکھیں بیک سائیڈ سے بھی بہت صفائی آ گئی ہے اور اوپر سے بھی اس کی یہ لوگ آپ کے سامنے اب ہم اس کی سائیڈ کی سلائی لگا لیں گے تو یہاں پہ سائیڈ کی سلائی لگاتے ہوئے آپ نے لیس کے جو ڈیزائن ہے اس کو اچھے سے برابر کر لینا ہے ٹھیک ہے کہ وہ آگے پیچھے نہ ہو ٹھیک تو اب یہاں پہ ہم جو ہے اس کو اچھے سے سٹارٹ سے پکا کر کے اور اس کو میں ساری سلائی لگا لوں اچھا اچھا سلائی میں نے لگا لی ہے تھوڑی سی یہ بیل شیپ میں ہے تو یہاں پہ گلائی میں میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لی ہیں تاکہ جو شیپ ہے وہ اچھے سے آجائے اب ہم بازل کو سیدھا کر لیں گے تو اگر آپ چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ میری اس طرح کی ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کی دیئے گا ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت پھولئے گا اللہ حافظ